موسیقی جو کل اللہ تعالیٰ کی سعادت ہمیشہ کی طرح کل روانہ ہو رہے ہیں مدینہ شریف مکہ مکرمہ کے لئے اللہ تعالیٰ ان کی عبادتیں قبول فرمائے اور یہ روانگی سے پہلے ہم نے کہا کہ ہمیں بتاکت ہو جائیں کہ اکیلے آپ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے پیچھے اب جائی رہے ہیں تو چلیں ہمارے لئے دعا کیجئے گا وہاں جا کے صدیقی سمیل صاحب آپ کو خوش آمدید محسل بھی جزاک اللہ بہت سکریا اور آپ کو پیج کی مبارک جزاک اللہ شہریت سے لکھے جائے یہ بھی دوستب عشق و محبت کا ہے کہ انسان جن سے محبت کرتا ہے اس کے شہر سے بھی محبت ہوتی ہے اور مدینہ پاک تو وہ سرزمین ہے وہ خطہ ہے جسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ صرف کہا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے اور بنو نجار کی بچیوں نے کہا سب صلع البدر علینا من سریع سل ودائی ہے فرما جو مدینہ کے اندر آتا ہے وہ منور و روشن ہو کر واپس جاتا ہے فرما مدینہ تو تمہارا لیے خیر و خیر ہے اگر تم سمجھو تو یہ بھی ایک عشق و محبت ہے کہ انسان جن سے پیار کرتا ہے ان کی گلی سے ان کے شہر سے ہر ہر چیز سے پیار ہوتے تو عاشق جب مدینہ پاک میں پہنچتے ہیں تو ان کا پھر رنگ دنگ یا الگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے رشک و جلسی کی درمیان میں کہہ رہے تھے کہ مجھے جلسی ہو رہی ہے یا رشک آ رہا ہے جلسی جائز نہیں ہے رشک جائز ہے جس پر ایک شہر مجھے آتا آ رہا ہے مجھے سیدھک بھائی کے لئے کہتا ہوں کہ مجھے سیری قسمت پہ رشکا رہا ہے مجھے تیری قسمت پہ رشکا رہا ہے کہ مدینے کا تجھ کو بلاوا ملا ہے مدینے کا تجھ کو بلاوا ملا ہے مجھے 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 میں عمر میں سے بہت چھوٹا ہوں مجھے 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 بڑا ایک نام تھا الحاج یوسف اشربی صاحب وہ ہمارے محلے میں بہت اچھے ناتھ تھے اور صدیق بھائی کو بھی انہوں نے آگے کیا حوصلہ دیا اور مجھے بھی انہوں نے حوصلہ دیا آگے لائے اللہ اللہ ان کو غریقہ رحمت فرمائے اور رمضان شریف کا یہی ایام تھے کہ ان کا وصال ہوا اللہ 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 ان کو مقا فرمائے تو ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ہم محفلیں ہماری جلتی تھی تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی سینئر ناکھا ہیں اور سینئر کی ہمیشہ تازم ہونے چاہیے محبت ہونے چاہیے تو یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے ہماری محبت آپ سے بہت ہے بہت الحمدللہ اور یہ جب سب آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ تک سیافی پروگرام کرتے رہے ہیں پولیٹیکل ویسے تو الگ الگ ہر جماعت کے ممبران کو آپ بٹھاتے ہیں لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ سب ایک ہو جاتے ہیں بلکل ہم سنا کو الگ الگ محسلوں میں ضرور جاتے ہیں محاملات دیگر ہوتے ہیں لیکن تیری سرکار پہ پہنچتے ہیں تیری سرکار پہ پہنچتے ہیں تو سب ہی ایک ہوں سب ہی ایک ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سب کا مقصد اور مقصود یہی ہے سرکار کی توصیف و سنا بیان کرنا اور اس میں اس حد تک تو جائز ہے کہ میں ان سے اچھا کلام پڑھوں اس سے اچھی لہن میں پڑھوں لیکن اس کو حسد نہیں کہتے ہیں حسد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے کیوں یہ مقام دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا یہ جیلسی میں آ جاتا ہے اور یہ جیلسی جو ہے نا کہ سارے آمال کو برباد کر دیتی ہے تو میں نے تو اسے میں ایسی مقام دے دیتی ہے ایک تک کھاری صاحب بیٹھ گئے ایک تک فسیح الدین صور وزی صاحب بیٹھ گئے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا یا میں آپ کو اپنے دل کی بات پتہ رہا مجھے اچھا نہیں لگا کہ اویس بھائی نیچے بیٹھ گئے میں نے ایک صاحب کو ہٹایا میں نے کہا دیکھیں آپ اٹھ جائیں آپ ادھر بیٹھ جائیں میں نے اویس بھائی کو آواز دی کہ میں نے کہا آپ ادھر آ جائیں سنا خانوں کا جو مقام ہے وہ ان کو ضرور نہیں لگتا اس لیے کہ یہ دلوں میں اگر یہ محبتیں نہ ہو تو یہ سنا خانی کرنا یہ سب کچھ صدی بھائی یہ بتائیں مدینہ کا سفر سبان اللہ مدینہ کا سفر آپ کیسے کیسے کریں گے بس وہی ایک میری پڑے ہوئی مشہور نام پرپیسر اکبال عظیم اہلی صاحب نے بھی ابھی ٹیلی فون پر یہی بتایا کہ یہ موقع ہے اور آپ یہ نہ ضرور سنائیے گا سے پہلے میں ایک درود کے چمس آلیس کرنا سا ہوگا صلی اللہ صلی اللہ نبی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد پھرکے گلی گلی طبا ٹھوکرِ سبل کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی اللہ علیہ محمد جان ہے عشق مصطفی روز پرے روز فضو کرے خدا جو عقل دے خدا جو عقل دے خدا جو عقل دے خدا اللہ علیہ محمد مدینے کا سفر ہے اور میں نمتیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمتیدہ نمتیدہ جو بھی افسرتا افسرتا قتم لگ زیدہ لگ زیدہ قتم لگ زیدہ لگ زیدہ قتم لگ زیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جان میں سیبا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جان میں سیبا نظر شرمندہ شرمندہ پتن لگ زیدہ لگ زیدہ نظر شرمندہ شرمندہ پتن لگ زیدہ نرگ زیدہ نرگ زیدہ نرگ زیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جان میں جانبِ تیبا چلا ہوں ایک مجرم کی تہا میں جانبِ تیبا نظر شر ملتا شر ملتا نظر شر ملتا شر ملتا نظر شر ملتا اسی شعر کو اگر آپ پڑھیں یہاں پہ ایک لگے میں ساتھوں اسی کو چلا ہوں ایک مجرم کی تہا میں جانبِ تیبا نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ موہے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے رب اس کو بھی دین سے آتا چلا ہوں ایک مجرم کی تہا میں جانبِ تیبا نظر شر ملتا شر ملتا نظر شر ملتا نظر شر ملتا شر ملتا نظر 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 شر ملتا اللہ علیہ وسلم